بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی گازمی ناظرین فوجی رینکس میں بڑی تبدیلیاں اپریل میں بڑے بڑے نام جا رہے ہیں کچھ نئے نام آ رہے ہیں ڈیفالٹ آج ہو جائے ہفتے بعد ہو جائے ڈیفالٹ پکا ہے صورتحال کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکی سی آئی اے کا پروجیکٹ محسن نکوی کیا ہمیں برڈ پروجیکٹ یہی ہے جسے انسٹال کیا گیا محسن نکوی نے کہاں کہاں کام کیا اور تحریک انصاف کے چورتالیس اسطیفے منظور ہو چکے اب سیاسی صورتحال کے صرف جا رہی ہے پھر جسے راو انوار کو اب نکالا گیا پاکستان کی انصاف کی تحریک میں ایک نیا باب درج ہو گیا آج اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے چیلنج محسن نکوی کی تقرری عدالت میں جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ پانچ ججوں اور چار جنرلوں کے سارے لڑے گی ہے تفصیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نیوز ایٹین اس وقت آرمی چیف جو آئی ایس آئی کے آپ کو بتائیں ہیڈ ہے ان سے کیوں خوش نہیں ہے اس کی بڑی وجہ تو آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے کی یکے بات دیگرے جو تبدیلیاں اور اس میں جو کامیابی ہیں پنجاب اسیمری کی تحلیل خیبر پختونخواہ اسیمری کی تحلیل پھر عمران خان کے لابے تک کسی تک کوئی تریان کیس ہو یا ناہلی کا گرفتاری کا کوئی معاملات کوئی رخ اختیار نہیں کرے عمران خان بھی بعض نہیں آرہے مسلسل ان کی چالوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے ہیں ایسی صورتحال میں جو چیف صاحب ہیں وہ ان کی پرفارمس پر آئی ایس آئی کے ہیڈ کی خوش نہیں ہے کر کردگی کہہ رہے نہیں دکھا رہے تو امید ہے کہ جو سیاسی ونگ سیکشن ہے اس کا جو ہیڈ ہے ان کو لائے جائے ان کے اداروں کے اندر جو دو گروپس کی آپس میں آپ کو پتا ہے چپ کلش حیدر مہدی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا پچھلے دنوں میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا ان کا بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے جو سیاسی انجنیرنگ ہے پولٹیکل انجنیرنگ اس معاملے پر خوش نہیں ہونے لگتا ہے کہ یہ اپنا اثر اور سوخ کھو بیٹے ہیں سیاسی لوگوں میں خاص طور پر اور اگر اپریل تک یہی معاملات رہا تو انہیں تبدیل کر دیا جائے گا چودری پرویز الہک کے لوگوں کو یہ نہیں روک سکے اور اعتماد کا ووٹ وہ سب سے بڑا کام تھا ان کا میمران کو اسیمبلی جانے سے روکنا تھا وہ لوگ ان سے رکے نہیں وہ سارے اسیمبلی میں کیسے پہنچ گئے کیونکہ ان کا تو کہنا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ملک سے باہر نہیں جا سکتا تو پھر یہ لوگ اندرونے ملک ایک شہر میں ہوتے ہوئے دوسرے شہر میں کیسے پہنچ گئے اس کا جواب ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں عمران خان نے آزاد عراقین کو استعمال کیا اور جب تک ووٹنگ ہوئی انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ گیم پلٹ چکی ہے اور پرویز الہی تو پنجاب اسیمبلی کو تحلیل بھی کر گئے عمران خان خیبر پختونخواہ کو تحلیل کر گئے بڑی کامیابی لیکن دوسری ناکامین کی عمران خان کو گرفتار کرنے میں پچھلے اپریل سے لے کر اب تک کوشش ہو رہی ہے مسلسل ناکامی کوئی ایسا ہتھیار کارگر نہیں ثابت ہو رہا عمران خان کو کن بنیادوں پر گرفتار کیا جائے کیسے پکڑا جائے ایک ناکامیوں کی لمبی فرست بنتی جا رہی اسی لئے شاید عوضے سے ان کو ہٹایا جائے اور اس اخبار کا دعوی ہے نیوز ایٹین کا کہ بڑے پیمانے پر پھر ڈریکٹر جنرل جو ہے انہیں جھوڑا جا رہا ہے ایسا بندہ لگائیں گے جو ان تمام معاملات کو قابو میں لائے کیونکہ چھوٹے چھوٹے اگر یہ معاملات ان کے قابو میں نہیں آ رہے تو پھر یہ پورا الیکشن اپریل میں کیسے منیج کریں گے یہ بہت بلا سوالیا نشان ان کی پرفارمنس پر زمنی انتخابات میں بھی اس وقت آپ کو پتہ ان کی ہار جن کا نام ہے اس پر عمران خان کو سب زیادہ اعتراض میجر جنرل فیصل بات کی جاری ہے ایسی صورتحال میں دیکھنا ہی ہے کہ وہ میجر جنرل صاحب اگر ڈی جی کے طور پر آتے ہیں تو پھر اپریل میں تو پھر آپ بھول جائے کہ یہ لوگ کوئی تبدیلی کرنے دیں گے آگوش کرنے دیں گے ابھی تحریک انصاف کے مقابلے میں جس طرح یہ کھل کر محسن نکوی کی تقرری ہوئی تو عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ وہ اکیلہ شاید اس سسٹم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہار مان لے گا قانونی غیر قانونی ہم کام کر رہے ہیں دہندلی کر رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں تمام پاکستان مخالف لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے عوام بغیرتی کی مطمئن چادر کچھ لوگ قربانی مانگتے ہیں عمران خان سے اور باقی لوگوں سے تو ایسی صورتحال میں جو نون لی کو بھی سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا گیا وہ کس طرح میں آپ کو بتاؤ دیکھیں ابھی ان کی پلان یہ ہے پہلے موسی نکوی صاحب کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤ دی یہ ریجنل ساؤت ایشیا کے ہیڈ بنے تھے امریکہ میں نو گیارہ کا معاملہ تھا آپ کو پتا ہے اور اس وقت پاکستان کے افغانستان میں بہت بڑی جنگ چلی تھی تو نیٹو اور امریکہ اس وقت 127 ممالک موجود تھے تو موسی نکوی صاحب بہت اہم شخصیات سے ملتے رہے جن کا غلام گردش میں طاقت کے اقتدار میں بڑا ہاتھ پھر 2009 میں یہاں سے وہ چھے نیو سٹی ورک انہوں نے بنایا پھر 24 نیوز ڈیجیٹل فیصلہ باد میں پھر جنوبی پنجاب میں روحی ٹی وی کراچی میں سٹی ٹوٹی ون اور برطانیہ کے لیے بھی انہوں نے یوکے فورٹی فور بنا دیا تعلیم انہوں نے اوہائیو یونیورسٹری امریکہ میں حاصل کی اور دگری صحافت کی اور اس میں انٹرنشپ سی این این میں کرنے کے لیے پہلی بار گئے پھر یہ زرداری کا بچہ شہباز شریف کا پارٹنر چوہ دنیوں کا رشتہ دار 35 لاکی پلی بارگیننگ کرتے کرتے نگران وزرالہ تک جا پہنچے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی آپریشن موکنگ برڈ اس کی شروعات دیکھیں کچھ بلبل کہتے ہیں ایسے کوئل کا گانہ گالا گانے والا پرندہ آپ گئے لیں یہ امریکی سی اینے جب بھی کسی ملک میں سرد جنگ کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ یہ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے ماضی میں انہوں سے چھپن میں ترہتر میں چوہتر میں کیاون میں یہ لانچ ہوئے اور یہ امریکہ اور بیرونی دنیا میں ہوتا ہے سیئے یہ میڈیا کی دنیا کے لوگوں کو اٹھاتی ہے میڈیا اس کا سارا تعلق میڈیا اس پر پوری کتاب ہے ڈیبرا ڈیویس کی ڈیبرا ڈیویس کی آپ کتاب ہو پڑھو اس پر پوری تفصیلات آپ کو اس میں ملے جائیں گی کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے لبے لبا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پروپاگنڈا نیٹورک پہلے بنایا جاتا ہے یہ لوگ معاشرے میں جو انفلونس رکھتے ہیں میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ انہیں سامنے لائے جاتا ہے پھر ان کی مدد سے نوجوانوں کو بھی آپ کو پتہ ہے خاص طور پر ایسی تنظیم یہ یوتھ جنہیں کہا جاتا ہے ان پر بھی یہ فنشن بڑا خرچا جاتا ہے اور چھوٹے موٹے موٹیویشنل سپیکر پھر انڈیومنٹ فنڈ فرم ڈیموکریسی جو میں نے بڑی تفصیل سے اس پر آپ کو اس ارگنیزیشن کا پاکستان میں کس طرح وہ چندہ دیتے ہیں کتنی تعداد میں کس صحافی کو پوری تفصیل سے اداروں کے نام کے ساتھ میں نے لوگتا ہے اس پوری ویڈیو میرے اس پر پڑھ اسی لئے میں کہتا ہوں سبسکرائب کریں تھا اگر آپ کے وزی ویڈیو آیا کریں بہت سارا پڑھا اس چینل میں محسن نکوی صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے چینل ٹونٹی فور یہ لوگ اہم ترین معلومات چوری کر کے ان کی بنیاد پر کالم لکھتے ہیں اخبارات میں ٹی وی پروگرام پھر رائے آمہ بنائی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ لوگ میڈیا کے ٹائیکون جوتے ہیں اب یہ میکزین اس میں بھی پوری سٹوری ویسے آئی ہوئی ہے تو اس لب لباب اس کا یہی ہے کہ محسن نکوی صاحب جس طرح لیفٹینٹ جنرل جاوید اکبال جو سی آئی ہے کا ایجنٹ آپ کو پتہ پچھلے دنوں پکڑا گیا جو ڈی جی آپریشنز ان چارج کو ہٹا پلانٹس تک رہا اور اس کی سی آئی ہے تک دادرسی ہوئی سارے معاملات تک سی آئی نے اسے کیسے ہائر کیا جب یہ ٹریننگ پر یہ لوگ بیرونے ملچ جاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ طور پر یا تو ہنی ٹرائپ تو یا ڈالر ٹرائپ اب محسن نکوی صاحب دیکھیں واپس آکے اکتیس سال کی عمر میں پاکستان میں پانچ بڑے ٹی وی سٹیشن خرید بڑا پانچ بڑے عربوں کے لائسنس ہیں اب امریکہ میں ایسی کونسی سونے کی کانے ساری دنیا جو باہر ہے کہ آپ سین این اینٹرینشپ کریں اور واپس آئیں اور اتنے بڑا میڈیا ہاؤس کھڑا کر دیں اور پھر اتنے بڑے طاقتوار شخص زرداری اس کا بیٹا پہلے بن جائے ان کے ساتھ گھومیں پھریں چودریوں کے ساتھ رشتے ہو جائے آپ کے نواز شیف کی آنکھ کا تارہ بنیں اور سب سے بڑھ کر چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کے ساتھ بنا کسی عوضے کے پہلا آفیشل دورہ وہ بھی سعودی عرب کے حرم پاک کے خصوصی دروازوں کے اندر جو آپ خاندان فیملی کے قریب لوگ دوست احباب جاتے ہیں جس میں اب اس کی میں آپ کو مثال دوں دیکھیں دانیال عزیز اور اس کی وائف اسی طرح ان کے بھی تفصیل بتا چکوں ان کا بھی تعلق ایک یہودی خاندان کے ساتھ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے کہ جنرل باجوہ سے ملنے جائے گئے جنرل مشرف وزیر بناتا تھا کیونکہ سی آئی اے کا سارا طور اصل طاقت وہ پیچھے ہیں وہ اصل مالک ان سب کے محسن نکوی صاحب کبھی ہے سارے معاملات نہیں ہیں یہ چہچہانے کے لیے اس ملک میں ان بلبلوں کو چھوڑا جاتا ہے ایسا ملک جس میں ایٹم بم ہے بجلی نہیں ہے اندھیرہ ہے لیکن پاکستان یہ دیکھیں افسوس ہے دکھ آسے والی زرداری کے ایک بچہ یہ تھا دوسرا بچہ راؤنوار نکیبولا محسود کی موت کے دو ہزار دن تقریبا انشاء لگے ہیں مقدمے کے بعد فارغ اسے بھی چھوڑ دیا ہے نکیبولا محسود کے تے بے گناہ ہے شکر ایسا گناہ گار نہیں بنایا عدالت کے تیجیلی پولیس پقابلے میں شہید کیا اچھا بائیس میں سے پندرہ ملزمان موقع پر تھے ہی نہیں اس لئے ان پندرہ کو بائیزت بری اور ان ساتھ کو جب تک گرفتار نہ کریں اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہوگی آفرین ہے لکھ دی کیا ستیلی ماں بھی ایسے نہیں کرتی جیسے یہ ریاست کر رہی ہے اور افسوس کی بات ہے یہ پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے منظور پشتین علی وزیر محسن ڈاول یہ لوگ اقتدار میں گھس کر جس طرح اس معاملے پر خاموش ہوئے جب پہلے انہوں نے بڑا علمے بغاوت اٹھایا ہوا تھا یہ بھی اب بری طرح بینکاہ ہوئے جاکہ گود میں بیٹھ کے ان کی جانے لوگ ہیں مکیب اللہ محسود کا اصل نام تھا نصیب اللہ محسود یہ جنوبی وزیرستان کا خوبصورت نوجوان آپ کو پتا ہے دوزار آٹھ میں آپریشن راہ نجات سے بھاگ کر مزدوری کے لیے یہاں آئے چاہرے تین بچے گیارہ سال نو سال کاؤنٹر ٹیررین کے لوگوں نے اسے آغا ہوتل سے اٹھایا تھا اس کے ساتھ تین لوگ دوزار آٹھانہ میں ان دو کو چھوڑ دیا لیکن نکیب اللہ جو راہ انوار تھا اس نے اس نکیب اللہ محسود کو نہیں چھوڑا تیرہ جنوری کو پھر اسے دہشتگرد قرار دے کے پولیس مقابلے مار دیا اچھا راہ انوار کو گرفتار کیا لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے ہتھکڑی نہیں لگائی اس کو ساتھ چیف جسٹس نے وہاں دیکھی ہے باجوے نے وہاں چیف آرمی سٹاف تھے اس وقت اس نے وہاں دیکھی ہے یہ بھیڑ کی خال میں چھپے ہوئے بھیڑی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنواتے رہے ملزمات کے مقدمات بڑے بڑے لمبے چوڑے انہوں نے دعوے پروگرام کیے پی ڈی ایم فلان ڈم کان کچھ بھی نہیں ہوا ہے طاقتوار شخص نکلا صرف زرداری دیکھیں عوام جب تک ترکی اور سری لنکا کی طرح سڑکوں پر نئیم کو رگڑیں گے اس انصاف یا فلا کوئی معاملہ رسی دیسی بات ہے یہ زرداری شریف باجو یہ ان کا ملک ہے یہ شیخ مجیبو رحمان بنانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پلان میں آپ کو بتاتا تو کھل کر مریم نوازہ بھی آئیں گی پھر تھوڑے بنواشی بھی آجائے یہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کو پہلے اکتوبر تک کہیں گے کسی طرح ٹال دیں پوسٹ پون کر دیں کہ جی پیسے نہیں خزانہ خالی زرداری یہ تمام حالات یہ ایک شخص زرداری سب پورے ملک پر طاقتور شخص راہ نوار کو بچا لیتا ہے موسن نکوی کو لگا لیتا ہے اصل طاقت اس کے ہاتھ میں کیونکہ پیسہ اس کے پاس ہے چوری کا مال اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بلاول کو وزیراعظم بنا کر چھوڑے گا مریم و نوار شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پکڑیں گے اس کے ساتھ گالی گلوچ باقی آپ کو پتہ ہے ویڈیوز آئیں ان کے پاس صور کیا ہے کیا شہباز شریف کے لئے البتہ امتحان ہوگا کہ وہ یہ بیانیاں برداشت کر سکے گیا نہیں کیونکہ اسیمبلی جاتا توڑ کے پھر انتخابات کی طرف آئے گا تو مرکز میں بھی پھر نگران حکومت اور یہی اسٹیبلشمنٹ کا کیل ہے وہ نون لکھو اسی لئے کہ لمبے عرصے کیلئے حکومت نگران بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں دیکھ لو اگر الیکشن میں گئے تو زرداری کے بس پاور امریکہ میں ہے اس کے پاس اس کے پاس وہاں پاور موجود ہے اس کے جو پرانے حسین حکانی نیٹورک وہ بنا رہے ہیں انہوں نے بہت طاقت سے اس کے بلاول کو بنانا ہے یہ جو دورے بار پر ہوتے ہیں اسی وجہ سے اب اگر نگران حکومت دو ڈائی سال میں معیشہ تک ٹھیک کر لیتی ہے تو مائنس امران یہ سیاسی نقشہ بنانے کی کوشش کریں جرنیلوں کی تمام گندگی کو سائیڈ پہ کریں تمام لوگ آہستہ ستہ بھول جائیں تو جس طرح ایک کٹا دیکھیں امران خان کے نام پہ لگا ہے ایسے مریم اور نوازشیف کے نام پہ لگا ہے لیکن فیصلہ عوام کا ہے فوج مخالف سے فوج حمایت پھر فوج حمایت سے فوج مخالف عوام دیکھ رہے کرتے گئے اور سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت اس وقت میڈل کلاس اور لور کلاس کے جو لوگ ہیں مطلب پیسوں میں وہ اتنی تکلیف میں وہ کبھی نہیں آئے اور نفرت ان کی اس حد کو چھو رہی ہے کہ لوگ یہ انہیں دیکھتے ہیں آج تو گندی گلیاں دیتے ہیں یقین کریں اور یہ امران خان یہ سوشل میڈیا کے وجہ سے نہیں ہے آپ پچھلے سال تک ان لوگوں کے کاروبار اروج پر تھے ایک ایک کاروبار میں سے چار چار اور مزید کاروبار نکال رہے تھے کریم بائی کیا میں خود دیکھتا رہا پیسے نوجوان کمار ہے کسی نوکری سے سوچتے نہیں کرتا ہے ہمارے تیسٹے سے ہزار بن رہے ہیں امران خان وہ جو کروڑ نوکریوں کی بات کرتا ہے ستر لاکھ تو یہ جو بے رزگار ہوئے ملو فیکٹریوں میں باقی کریم اوبر یہ لگائے ہیں تو یہ کروڑ سے اوپر بنتا ہے جو دنیا کے فرنچائزز انویسٹر بھاگے گئے امران خان نے واقعی نوکریوں کا حدف پورا کیا ہے بارہ سے تیس دس ویصد مہنگائی پر اس کو یہ مارچ کرنے والے آج تینتے سے چالیس ویصد اصل مہنگائی ہے اور یہ جو بریک ڈاؤن ہے بجلی کا جو پاور شٹ ہوا ہے یہ ابھی شروعات ہے ابھی تو پارٹی سوری شروع ہوئی ہے اس کے بعد پاور جنریشن سسٹم کو جو سائیبر اٹیک ہی تو نے لگا دی کہ یہ سوشل میڈیا کے بچے گا رہے ہیں اچھا وابڈا کا چیئرمن بھی حاجی ہے مزے کی بات سجاد غنی ریٹائیڈ میں نے دیکھے لیفٹینن جرنیل نکلے وہ بڑی خبر تھی میرے لیے ساتویں ایٹمی ملک اور بجلی غائب سونا غائب عزت غائب ایٹم میں موجود ہے بجلی کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں ہے کنٹینر نوہ پھسے ہوئے سٹاک ایکسجینج تباہ پیسے چھڑانے کے لیے اپنا مال نہیں ہے جگہ جگہ درب درب مانگتے ہیں ہاتھ میں اس طرح بھیگ مانگ مانگے لیکن میں ان کے حالات پر یہ میمز اور ٹھٹا مزاق کرنا سنجیدہ مسائل پر لوگوں کا میں دیکھتا ہوں ہمیں تو دھک ہے یہ یتیموں کی طرح لائنوں میں کھڑے دیکھ کے سر لنکا ترکی سے سیکھ لو خدا کا واسطہ ہے نہیں تو پڑوس سے سیکھ لو بتاتا سنے ذرا ہندوستان اور دبائی میں ایک پروجیکٹ چل رہے بڑا پروجیکٹ بہت بڑا ممبئی سے دبائی تک ٹرین وہ بھی ہائی سپیڈ انڈر وارٹرین اور دو ڈھائی ہزار کلومیٹر کی یہ موٹر وی انڈر گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے اور اس میں سے زیادہ ہندوستانی آپ کو پتا ہے چار گھنٹے کا پاکستان ہندوستان سے چار گھنٹے کا سفر زیادہ ملہم جہاز سے اب یہ ٹرین کیوں لگا رہے ہیں پھر اس لیے کہ ٹورزم میں اضافہ عام ہندوستانی وہاں پہنچے گا سستے ٹکٹ پر لیبر کے مسائل دبائی کے ختم ہوں گے ان کے ابو زیبی کے ختم ہوں گے آدھی سے زیادہ در دنیا اس وقت ہندوستان کے لوگوں نے پہلے سے گھیر لی ہے وہ مزید اضافہ اس میں ہوگا اچھا دوسرا جو بڑا اہم جو نقطہ میں دیکھ رہا تو پورا وہ پروگرام کہ اس میں پانی کی کمی ہے دبائی میں اور ہندوستان میں کمی ہے پیٹرول کی تو یہ آپس میں وہاں صاف پلانٹ لگا کہ پانی ملے گا انہیں دبائی کو اور ہندوستان کو اس کے بدلے میں تیل ملے گا تو تیل پانی والی سیاست شروع ہے ان کی وہ دیکھیں اور ہم تو کہتے ہیں اباجوے تیرا کھنا رہے تو اسی دبائی میں گھوم رہے ہوئے دیکھو یہ اسی دبائی میں گھوم رہے ہیں جہاں پہ یہ منصوبے بن رہے ہیں اور اس نے کیا 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 ہے پاکستان کی کس طرح انتبائی پچھلے سال تک ہم کہا تھے میں آپ کو فوراں ایکسچینج کی فگرز بتا بتا کہ یہاں خوشی سے میرے گال پھٹتے تھے آج دل پھٹتا ہے یہ خبریں سنا سنا کے آپ کو لیکن مجھے بات یہ ہے نا کہ اس پوری گھٹا ٹھوپ ہندیرے میں ایک روشنی کا چراغ نظر آتا ہے میں تو اس کی رہنمائی اپنے دین سے ہی کر لیتا ہوں اور اللہ کہتا ہے مایوس نہ ہونا تو مایوس نہیں ہوتے پہ امید کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی جڑے رہیں اپنا خاص شعر لکھیں اگلی ویڈے تک کے لئے جازے اللہ حافظ